پاک اسٹریلیا کرکیٹ سیریز کے پورا من انعقاد پر آئی جی پنجاب کی لاہور اور راولپنڈی پولیس کو شاباش لاہور میں ڈاکوں کی ڈولفن ٹیم پر فائرنگ زکمی ڈولفن اہلکار ہمیشہ جناہ ہسپتال میں زیر علاج ویہاڑی پولیس نے مختلف وارداتوں میں ملوث گینگ کے تین ارکان سمیت پانچ ملزمان گرفتار کر دی اور ڈی پی آفیسر گودہ میں قائم ہونے والے نئے ڈیجٹل اور آن لائن کانفرنس روم کا افتتہ السلام علیکم سیر سیڈی ٹی وی کے ساتھ بہہو آج جل حسنات نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر پاک اسٹریلیا کرکیٹ سیریز کے پورا من انعقاد پر لاہور اور راولپنڈی پولیس کو شاباش آئی جی پنجاب نے دورانے سیریز سیکیورٹی اور ٹیفک کے بہترین انتظامات یقینی بنانے پر پولیس ٹیموں کی کارکردگی کو سراہا آئی جی پنجاب راوسر دار علی خان کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ سیریز کے بعد ونڈے اور دی ٹونٹی میچز کے لیے بھی افسران اور اہلکاروں نے بہترین فرائز سر انجام دیئے آئی جی پنجاب نے کہا کہ سی سی پیو لاہور، ڈی آئی جی اپریشنز لاہور، سی ٹیو لاہور، آر پیو اور سی پیو راولپنڈی اور ان کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بین الکوامی سیریز کے دوران فول پروف سیکیورٹی اور ٹیفک کی روانی کو برقرار رکھنا قابل استائش ہے افسران کے ساتھ ساتھ تمام ٹیفک وارڈنز اور لیڈی اہلکاروں نے بھی احسن انداز میں فرائز سر انجام دیئے آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں کرکٹ کی بہالی کے سفر میں پنجاب پولیس اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے افسران اور اہلکار اسی جذبے اور فرض شناسی کے ساتھ عوام کی خدمت اور حفاظت کے فرائز سر انجام دیں ڈی آئی جی اپریشنز لاہور، ڈاکٹر آبید خان نے بہترین میچز ڈیوٹی پر لاہور پولیس کو شاباج دی ڈی آئی جی اپریشنز ڈاکٹر آبید خان نے ایس ایس کی اپریشنز مستنصر فیروز سی ٹیو لاہور کو بہترین مینیج بیٹ پر خراج تحسین پیش کیا ان کا کہنا تھا کہ ایس بی سیکیورٹی راشد ہدایت سمیت تمام افسران نے بہترین ڈیوٹی کی پولیس، زلائی انتظامیاں اور تمام سیکیورٹی اداروں نے بہترین ورکنگ ریلیشنشپ کا مظاہرہ کیا آٹھ ہزار سے زائد افسران اور اہلکار تیونات رہے پاکستان کھیلوں سمیت تمام سرگرمیوں کے لیے پورا من ملک ہے لاہور پولیس مستقبل میں بھی کھیلوں ثقافتی سرگرمیوں کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کرے گی ڈی آئی جی اپریشنز لاہور ڈاکٹر آبید خان کا تمام مساجد کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم تمام مساجد اور امام بارگاہوں پر نفری ازان سے قبل پہنچائے جائے گی ڈی آئی جی اپریشنز نے ہدایت دین کے ڈیوٹی پر تیونات تمام جوان الٹ رہے اور گرد و نواہ پر کڑی نظر رکھیں نمازیوں کو مکمل چیکنگ کے بعد ہی مساجد اور امام بارگاہوں میں داخلے کی اجازت دی جائے گی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کو مساجد کی دیواروں کے ساتھ پارک نہ ہونے دیں نمازی حضرات حفاظت اقدامات بارے پولیس سے تعاون کریں لاہور میں ڈاکوں کی ڈالفن ٹیم پر فائرنگ زخمی ڈالفن اہلکار ہمیش جناح اسپتال میں زیرے علاج ہے گشت پر معمود ڈالفن اہلکاروں نے دو مشتبہ موزٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا کہا لیکن وہ فرار ہو گئے تعقب کرنے پر ڈاکوں نے ڈالفن ٹیم پر سیدھی فائرنگ کر دی ڈالفن اہلکار ہمیش کے پیٹ اور ٹانگ پر دو فائر لگے ڈاکوں کی فائرنگ سے ایک راک گیر بھی زخمی ہوا جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ڈالفن اہلکاروں کی جوابی فائرنگ سے دونوں ڈاکوں ہلاک ہو گئے ڈی اے جو آپریشنز نے زخمی اہلکاروں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایات کی ہے ویہاڑی پولیس نے وارداتوں میں ملوث گینگ کے تین ارکان سمیت پانچ ملزمان گرفتار کر لیا ہیں تھانہ میرہ پور نے ملزمان سے بھاری مقدار میں منشیات اور نجائس اسلحہ جبکہ پولیس تھانہ کرم پور نے ملزمان سے تین پسٹل بما گولیاں برامت کی ہیں تمام ملزمان کے خلاف مقدمات ترج کر کے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ریجنل پولیس آفیسر گجرانوالا عمران احمر نے شہید کانسٹیبل راشد محمود کے اہل خانہ کے ساتھ تازدیت کی آرپیو امران احمر کا کہنا ہے کہ شہید کانسٹیبل چند روز قبل فرائز کی انجام دہی کے دوران شہید ہو گئے تھے ریجنل پولیس آفیسر امران احمر کا کہنا ہے کہ شہید ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں اور پولیس فورس کو ان پر فخر ہے آرپیو نے شہید کے لاحقین کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ محکمہ پولیس شہید کے گھرانے کی ہر خوشی اور غم میں برابر کا شریک ہے انہوں نے فاتح خوانی اور شہید کے درجات بلندی کے لیے بھی دعا کی ہے آرپیو سرگودہ محمد فیصل رانہ نے ڈی پی آفیس میں قائم ہونے والے نئے ڈیجیٹل اور آن لائن کانفرنس روم کا افتتہ کر دیا ہے آرپیو سرگودہ نے کانفرنس روم کا ملحظہ کیا اور اس میں جدید تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے تبدیلیوں کا جائزہ لیا ڈسٹرک پولیس آفیسر ڈاکٹر زوان احمد خان کی زیرنگرانی مرتب کی گئی پولیس تفتیش سے متعلق معلوماتی کتاب کو دیکھا اور سرگودہ پولیس کے اس کام کو سہراتے ہوئے کہا کہ یہ کتاب پولیس تفتیش میں موجود خامیوں کو دور کرنے اور اس میں بہتری لانے اور نئے تفتیشی افسران کے تفتیشی امور میں مہارت حاصل کرنے کے لیے معاون ثابت ہوگی یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز